اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش نو یوٹیوب چینل پاکستان اور دنیا بھر کی وان لائن ہیڈ لائنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اب چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی جانب ایک جانب کشیدگی دوسری جانب اقتصادی معاہدے پر پیش رفت چین امریکہ سے کتنے بلین کا سامان خریدے گا امریکہ اور چین نے کئی شعبوں میں جاری کشیدگی کے بوجود اس سال جنوری میں تیپ آنے والے بہامی اقتصادی اور تجارتی معاہدے پر عمل درامت کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے دونوں ملکوں کے عالی حکام نے منگل کو فون پر تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے سرسلے میں بات چیت کی ہے امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق اس معاہدے کے تحت چین دو برسوں کے دوران امریکہ سے دو سو بلین ڈالر کا سامان خریدے گا جن میں کاریں مشینری تیل اور ذرائی پیداوار شامل ہے لیکن وائرس کے بہران کے سبب چین میں امریکی ایشیا کی طلب میں کمی ہوئی ہے جس سے معاہدے پر عمل درامت متاثر ہوا ہے دونوں ملکوں کے جانب سے الگ الگ جاری کیے گئے بیانات میں گزشتہ روز ہونے والی گفتگو کی تصدیق کی گئی ہے واشنگٹن ڈی سی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے چین معاہدے کی روح کے مطابق اس پر عمل درامت کے لیے اقدامات کرے مجاوزہ اقدامات میں انٹیلیکچول پراپٹی یا دانشورانہ املاق کی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا امریکی کمپنیوں کی راہ میں حائل مالی اور ذرائع شعبوں کی رکاوٹوں کو دور کرنا اور ٹیکنالوجی کی جبری منتقلی کا خاتمہ شامل ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملک سمجھتے ہیں کہ معاہدے میں پیش رفت ہوئی ہے اور وہ اسے کامیاب بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے دوسری جانب بیجنگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری باتچیت ہوئی ہے جربنی میں سکھ کشمیری برادری کی جاسوسی پر بھارتی شہری کے ٹرائل کا آغاز ہو گیا نائی دہلی کی خفیہ سرویسز کے لیے جربنی میں سکھ اور کشمیری برادریوں پر جاسوسی کرنے کے الزامات کا سامنا کرنے والے ایک بھارتی شہری پر فرنگ فکرٹ میں ٹرائل کا آغاز ہو گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق مشتبہ شخص کی شناک چون سالہ بلویر ایس کے نام سے ہوئی اس پر کم از کم جنوری میں دوہزار پندرہ سے بھارت کی غیر ملکی خفیہ ایجنسی ریسارچینڈ انٹیلیجنس ونگ راہ کے لیے کام کرنے کا الزام ہے اس تغاثہ کا کہنا تھا کہ اس نے جرمنی میں سکھ کا پوزیشن اور کشمیریوں کی تحریک اور ان کے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور یہ بات ان معلومات کو فرنگ فکرٹ میں بھارتی کونسل خانے میں ایسے معاملات دیکھنے والوں کو پہنچ جائیں علاقائی آلہ عدالت میں مجموعی طور پر دس سماعتیں شیڈول کی گئیں اور 29 اکتوبر کو مقدمے کی آخری سماعت ہوگی واضح رہے کہ اسی فرنگ فکرٹ عدالت نے گزشتہ دسمبر میں ایک بھارتی جوڑے کو انہی برادریوں میں جاسوسی کا مجرم کرا دیا تھا اور غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنٹ کی وسیعت سے کام کرنے والا شوہر کو 18 ماہ کی معتل قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اس کی بیوی کو اس کی مدد کرنے پر 180 روز تک مزدوری کا جرمانہ آئیت کیا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان 1947 میں آزاد ہونے کے بعد سے کشمیر کا تنازع موجود ہے جوری حریفوں نے تین میں سے دو جنگے خطے کے لیے لڑی ہیں ترکی اور یونان کے درمیان جنگی کشیدگی میں اضافہ دونوں ملکوں کی فوجی آمنے سامنے آگئیں ترکی اور یونان نے بحیرہ روم کے مشرق میں الگ الگ جنگی مشکوں کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبریسان ادارے کے مطابق حالیہ کچھ عرصے سے انہم صاحب ممالک کے درمیان گیست کے زخائر کے معاملے پر کشیدگی پڑھ گئی ہے یونان نے کریٹ جزائرے کے جنوب میں ایک فوجی مشک کا آغاز کیا ہے جواب میں ترک وزارت دفاع نے بھی اسی علاقے میں اپنی الگ مشکیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا کشیدگی میں کمی کے لیے جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس فوری طور پر ترکی اور یونان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں متحدہ عرب امرات نے اسرائیل کے ساتھ بازابتہ معاہدے کے لیے امریکہ امرات اسرائیل کے نمائندوں کے درمیان رسمی ملاقات کو منصوب کر دیا متحدہ عرب امرات نے اسرائیلی اور امریکی عدداروں کے ساتھ بازابتہ معاہدے کے لیے ہونے والی ملاقات منصوب کر دی ہے کیونکہ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے امریکہ کی طرف سے ابو زہبی کو لاکھ ہڈ مارٹن ایف ٹھارڈی فائف لڑاکہ تیارے فروغ کرنے کی مخالفت سامنے آئی ہے تفصیلات کے مطابق اسرائیلی صحافی بارک روید نے اطلاع دی ہے کہ امراتی عدداروں نے اچانک ایک رسمی اجلاس منصوب کر دیا ابو زہبی امریکی ساکتہ جدید ترین جیٹ تیاروں کی خریداری کے لیے کوشن تھا لیکن امریکی پالیسی کے مطابق اسرائیل کو خطے میں اپنی فوجی بڑتری برقرار رکھنا ہوگی ابتدائی اطلاعات میں اشارہ دیا گیا تھا کہ متحدہ عرب امرات نے رواں ماہ کے شروع میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمور پر لانے کے معاہدے کا اعلان کرنے کے بعد نیتھن یاؤ نے ایف ٹھارڈی فائف فروغ پر اتفاق کیا تھا لیکن اسرائیلی عزیر اعظم نے گزشتہ ہفتے ایف ٹھارڈی فائف کی فروغ پر عوامی مخالفت کا اظہار کیا نیتھن یاؤ نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امرات کے ساتھ معاہدے میں اس معاملے میں کوئی شک شامل نہیں ہے اور امریکہ نے اسرائیل کو واضح کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اسرائیل کے میار کی افاظت کرے گا امرات کی آلس فردکار انور گرگش نے گزشتہ ہفتے بیراؤ کیانوس کی کونسل کو بتایا تھا کہ متحدہ عرب امرات چھ سالوں سے جڈ تیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکی حکام کی موجودگی میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر رسمی طور پر دستخص اگر ڈونالڈ ٹرام کی دوبارہ انتخابی محوم کو فروغ دینے کے لیے تکیہ کیے گئے تھے یہ واضح نہیں کہ آیا میٹنگ کی اطلاع دہندگی منسوخ ہونے سے معمول کے معاملے پر اثر پڑے گا یا نہیں انتہائی اہم ملک کا ایران سے جدید ترس کے میزائل خریدنے کا فیصلہ وینیزویلا کے صدر نکولیس مدرون نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے لیے ایران سے میزائل خریدنا اچھا خیال ثابت ہو سکتا ہے ویر ملکی خبر اساں ادارے کے مطابق صدر مدرون نے بتایا ہے کہ ایران سے میزائل خریدنے پر غور کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھا خیال ثابت ہو سکتا ہے ایران سے بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ ان کے پاس مقتصر درمیانے اور طویل فاسٹے تک مار کر سکنے والے کون کون سے میزائل دستیاب ہیں اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بھی یہ میزائل حاصل کر سکیں آخر کار ایران کے ساتھ ہمارے اتنے شاندار تعلقات تو ہیں جو بائیڈن منتخب ہو گئے تو چین امریکہ کا مالک بن جائے گا ٹرامپ نے صدارتی مہم میں حریف پر الزمات کی بوچھاڑ کر دی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ نے صدارتی مہم میں حریف جو بائیڈن پر الزمات کی بوچھاڑ کر دی انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن منتخب ہو گئے تو چین امریکہ کا مالک بن جائے گا میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر میں سیاسی پارا انتہا کو چھونے لگا ہے اور الزمات کی سیاست تیز ہوگی ہے صدر ٹرامپ نے ورجینیا انتخابی ریلی میں ڈیموکریٹی کو میت مار پر کڑی تنقید کی اور کہا ہے کہ جو بائیڈن صدر بن گئے تو امریکہ چین کے ہاتھ میں چلا جائے گا اسرائیلی فوج گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی فلسطینی بچوں پر بمباری کسانوں کی فصلیں اجار دیئیں اسرائیلی فوج گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی ہے بچوں پر بم برسانا شروع کر دیئے فلسطینی کسانوں کی فصلیں اجار دیں بہادر فلسطینی بچے کی ویڈیو نے اسرائیل کے مو پر کالک مل دی ہے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے دوران فلسطین کے نڈر اور بہادر بچے خوف کی بجائے اللہ کا ویٹ کرتے رہے اور کلمہ طیبہ دہراتے رہے دوسری جانب ہفتے کے روز فلسطینی کسان اپنی زمینوں پر گئے تو دیکھا کہ اسرائیلی فوج نے زیتون کی آٹھ سو درخ زمین سے اکار کر بھینک دیئے ہیں پلواما واقعے سے متعلق بھارتی رپورٹ پاکستان مخالف ایجنڈے کا حصہ ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ پلواما واقعے سے متعلق انٹیلیجنس کی رپورٹ پاکستان کے خلاف مضموم ایجنڈے کا حصہ ہے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان نے پلواما حملے سے متعلق بھارتی انٹیلیجنس کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ پاکستان کے خلاف مضموم ایجنڈے کا حصہ ہے جسے کشمیریوں پر مظالم سے توجہ اٹھانے کے لیے جاری کیا گیا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی ایجنسی این آئیے نے پلواما حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی ناکام کوشش کی ہے چار شیٹ میں بی جے پی کے پاکستان مخالف بیانیے کو آگے بڑھایا گیا ہے بھارتی اکمرانوں کا پاکستان مخالف بیانے کا مقصد داخلی سیاسی مسائل سے توجہ اٹھانا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی لوگ سبا کے الیکشن سے قبل پلواما کا ڈراما رچایا گیا واقعے کے بعد بھارت مسلسل پاکستان مخالف پروپیگینڈا چلا رہا ہے پاکستان نے پلواما واقعے کے فوری بعد تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی پلواما حملے پر نامکمل بھارتی معلومات پر بھی پاکستان نے مکمل تحقیقات کی بیان میں کہا گیا ہے کہ چھبیس فوری کو بھارتی فوجی حازوں نے پاکستان کے خلاف ناکام کروائی کی پاکستان نے اس ناکام بھارتی مہم جوئی کا موت توڑ جواب دیا پاکستان فضائیہ کی موسطر جوابی کروائی سے بھارت کے دو جنگی جہاز تباہ ہوئے بھارتی اشتیال انگیزیوں کے باوجود پاکستان نے امن کی خاطر بھارتی پائلٹ کو رہا کیا پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی انتخابات سے قبل حملے کی ٹائمنگ مرکزی ملزم کا مارا جانا ساولات کو جنم دیتا ہے دنیا جانتی ہے کہ بھارتی انتخابات میں پلواما حملے کا فائدہ کس پارٹی نے اٹھایا ہے